میرے چھوٹے بھائی فیصل انفرانے جس طرح انقلابی اور جذباتی تقریر کی اور وہ حقیقتیں بتائیں جو شاید میں بھی نہ بتا پاتا میں بھی کچھ پردہ رکھ لیتا ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے اس دین کے سام بن کر حقیق و رسا جو یہ کام کر رہے تھے لیکن اس دو جوان میں فیصل انفرانے وہ کام کر دکھایا کہ خدا کی قصد امام مارکنی میں آپ کا امام آپ کا سرکتاج ہے نرام مصر بھائی صحیح بات پندرہ مئی دو ہزار سولہ عفان صاحب کا قرض نہیں ہے ہم پر حق ہے کہ پندرہ مئی کو ایلیکشن جھید کر ہم ایلائی سینجر کے دفتر میں وہ تصویر آوانہ کریں گے جو میرے قائد کی ہے جو میرے بھائی کی ہے جو آپ کے قائد کی ہے جو آپ کے بھائی کی ہے انشاءاللہ دالہ پندرہ مئی کی شام ایلائی سینجر کلاچی لیٹوری کی ریلیسیشن کے دفتر میں میرا یہ شہر پپر یہ ریزوان میرے شہر پپر اپنے ہاتھوں سے وہاں تصویر ملائے گا سرے بھائی شروعوں میں کیا جا پڑتے تم پیسے اٹھاؤں تم اب بھی تم کو میں اب بھی برادرانم دعوت دیتا ہوں خدا کے واسطے شہید عفان کی لاج رکھو اور اس دو جوان شہر پپر کی لاج رکھو اور اس کے ہاتھ پر بیائی چاہو تمہارے لیے یہی پیٹا رہے اور میں تمہارے روح کل ہونے والا ہے اس وقت تمام صدرگی مارکن کے صدرون یہاں موجود ہیں نومان پلازہ کے ساتھ بھائی اور ہمارے سلیم میمن یہ وہ عفان صاحب کے سچے ساتھی ہیں جنہوں نے دکھ جنہوں نے دکھ اور درد میں عفان صاحب کا ہمارے ساتھ ساتھ دیا میں کبھی صلیم میمن کی خدمات کو ہر طریقے سے دن اور رات تمام طریقے کے اس نے ہمارے ساتھ ساتھ دیا اور آج وہ عفان کا بڑا بھائی بھی ہے دوست بھی ہے اور مزرگ بھی ہے ہم ہر جگہ عفان کو اپنے ساتھ دیکھے چلتے ہیں پہلے ہم ہوں گے اس کے بعد عفان ہوگا کوئی عفان پر آ چاہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے عفان عفان پرے گارے نومائے عفان بھائی عفان بھائی اس وقت کہ فرض آپ کے اور بھی صاحبزادیں اور بھی شہر پپر یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سمجھیں یہ ایلیشن کی کمپین یہ بچے چلا رہے ہیں اب ہم کو بس ان کے آگے آگے چل رہے ہیں جس میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کاشان کو اور ریحان کو رضوان کو اور ہمارے مزفر مزفر کو مزفر کو مزفر کو سب سے پڑھ کر یہ بے ہمارے ساتھ ہے تو یہ سمجھو پوری مارکٹ ہمارے ساتھ ہے مجھو پت آئے اس دن آپ نے یہاں مارکٹ میں آنا ہے انشاءاللہ ہم مارکٹ بھی کھنوائیں گے اور پندرہ مائی تو تمام انتظامات ٹرانسپورٹ کے عمدے رکھے ہیں جو ایم آئی ٹی ٹو کے جو علیکشن کر رہا ہے چندہ صاحب یا جو بھی قومنٹ کے آفیسر ہیں وہ بہت نیک اور اچھے اماندار آدمی ہیں ہمیں ان پر پورا ٹرسٹ ہے اور اللہ نے چاہا تو یہ سسلا اور یہ تک اب ایسے ہی چلتا رہے گا اب کوئی داکول لٹے رہا اور کوئی یہاں بیچ میں نہیں آئے گا عرض یہ کر رہا تھا کہ پندرہ مائی تو صبح آپ نے یہاں آنا ہے اپنا اصل اصلی ستانتی کارٹ اپنا نیشل اینڈیڈی کارٹ ساتھ اسمیر آنا ہے دکان کا وزیڈنگ کارٹ آنا ہے یہ دونوں چیز ساتھ ہوگی تو ہمارا ووڈ کانسٹ ہوگا اگر اس سے پہلے میرا اپنی دوست میرا بھائی میرا دکاندار میرا میمبر اپنا ستانتی کارٹ اپنا حضرہ سے میریفائی کرانا چاہتا ہے تو ہمارے دفتر میں ریحان ریحان سے رابطہ کا اندرہ مہت پہلے ہی آپ کو نادرہ سے وہ ستانی کارٹ اپنا ایڈیفائی کرانے ہی ہے تاکہ آپ کو وہاں پر جہاں الیکشن ہوگے وہ پانچ دن پہلے ہمیں بتائیں گے جو الیکشن کمیشنر ہے وہ بتائے گا کہ کس جگہ الیکشن کرائیں گے ابھی در تو ہمیں ہی نہیں بتا بغیرہ آپ کو نورک میں لائے جائے گا پیسلنگ پر ہر وارکنگ کا جو ضرور ہے وہ آپ کو بتائے گا اور یہ مہم روڑ اکلہ حروہ روڑ پہ جہاں شہید الیفان صاحب کی تصویر لگتی تھی وہاں وہ بورد ہوایدہ کیا جائے گا اس پہ تب آم تقدیب لکھی جائے گی کہ کس وقت کلیشن وقت کہاں الیلیشن ہے لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ساری باتیں بھول جائیں پندرہ میں ہی یاد رکھیں اور شہید الیفان کے بیٹے شہر پپو رنزوان کو یاد رکھیں اور رنزوان بھائی گروپ کو یاد رکھیں آپ کا ایک وڑ ہماری لیے چیم پیئے یہ نہ سمجھیں کہ یار اپنی گروپ جیت جائے گا مجھے ہر آدمی کا مجھے تاریخ بائی کا مجھے ہمارے شاہد آپ کا مجھے ہر دوست کا ایک ایک وڑ چاہیے وہ وڑ کی کمکی ہو تو میں آپ سے سلام پیش کرتا ہوں آخر میں بھرپور نعرہ آج میرا بھی بھی چاہتا ہے کہ جو کام یہ ہمارا انکرامی جعوید کر رہا ہے کسی زمانے میں میں بھی یہ کرتا تھا تو بھرپور بھرپور نعرہ لگائیں اب کون کرے گا رہنوائی رفان بھائی رفان بھائی رفان بھائی جب میں تھا وہ یہ کہتا تھا رفان بھائی رفان بھائی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور شہید تبھی بڑھتے نہیں ہیں یہاں موجود ہیں السلام علیکم